اسلام علیکم ہی ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سلیپس ورڈ خوف یو ویل بی آل رائٹ اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے اپٹو ڈی ایڈریس سے کے نورٹیفکیشن گئت رو ہماری آج کی ویڈیو اس کپر پر بیسٹ ہے یونیورسٹی آف لاہور کے جو کافی زیادہ وائل ہو گیا تھا چار پنچ مہینے پہلے ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑکا کون ہے لڑکی کون تھی کہاں رہتے تھے اور کیا تعلق تھا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ سب بھی آپ کو ہماری اس ویڈیو میں پتا چلے گا سو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو انٹر پلازمی دیکھنا ہے کیونکہ ہم اپنی اس ویڈیو میں کچھ ایسی انکشافات کے بارے میں بھی بتائیں گے جو آپ کے لیے ٹوٹلی نیو ہوں گے لڑکی کا تعلق لاہور سے تھا لڑکی کا نام حدیقہ جعوید زفر تھا سب انہیں پیار سے حادی بھی کہتے تھے حدیقہ کی عمر بائیس سال ہے وہ ایس سال وہ تیس سال کی ہو جائیں گی حدیقہ کا تعلق ایک نورمل فیملی سے تھا وہ بہت ہی ہائی فائی کلاس فیملی سے بلونگ نہیں کرتی ہیں وہ پارٹ ٹائم جوب بھی کرتی ہیں وہ ایم میسی کے میسٹری کر رہی ہیں یونیورسٹی آف لاہور سے اور یہ اب ان کا سیکنڈ سمیسٹر ہے جبکہ شہریار کا تعلق منکورٹ سے ہے سرگودہ کے پاس ایک گاؤں ہیں اور گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں شہریار رانا انہیں پیار سے شہری بھی کہا جاتا ہے شہریار یونیورسٹی آف لاہور سے بی بی اے کر رہے ہیں وہ بی بی اے کے سٹورنٹ ہے حدیقہ اور شہریار کے ملاقات ایک میوچل فرینڈ کے تھو ہوئی تھی سٹارٹ میں فرینڈشپ ہوئی اور فرینڈشپ کیسے محبت میں بدل گئی یہ پتہ ہی نہیں چلا شہریار بھی حدیقہ کو پسند کرتے تھے اور حدیقہ بھی شہریار کو پسند کرتی تھی اس کے بعد انہوں نے حدیقہ نے پورے یونیورسٹری کے سامنے کسی فرینڈ کے بردے کے موقع پر انہیں پرپوز کیا تھا اور انہوں نے شہریار نے ان کا پرپوزل پی ایس ایپ کیا تھا اکثر ٹک ٹک کی ویڈیو میں بھی وہ ان کے ساتھ نظر آتی تھی لیکن پرپوز کرنے کے بعد حدیقہ اور شہریار کو دونوں کو ہی یونیورسٹری نے ایکسپیل کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنا دوبارہ سے ری ایڈ میشن کہہ سکتے ہیں وہ یونیورسٹری میں ہی کروایا یونیورسٹری آف لاہور میں سب اچھا چل رہا تھا ہم ان کے شادی کے بارے میں بھی سن رہے تھے کہ وہ انقریب شادی کرنے والی ہیں لیکن ایسا کیا ہوا کہ ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا حدیقہ اور شہری کا بریک اپ ہوا ہے جو کہ حالی میں ہوا ہے لیکن حدیقہ کا کہنا تھا کہ وہ کافی منس ٹو منس پہلے ہی ان کا بریک اپ ہو چکا تھا جو کہ اب ظاہر ہوا ہے لیکن یہ بہت پہلے کی بات ہے لیکن ظاہر یہ اب ہوا ہے کہ اب ان کا بریک اپ ہوا ہے حدیقہ کی فیملی نہیں مان رہی تھی حدیقہ نے بہت مشکل سے اپنی فیملی کو منایا جبکہ شہریار نے اپنی فیملی کو منانے ہی کوشش کی لیکن شہریار کی بچمن میں ہی منگنی ہو چکی تھی پھر بچمن میں منگنی ہونے کے بعد بھی پروپوزل ایسپٹ کر لیا یہ خاصی حیران کن بات ہے حدیقہ اور شہری نے اپنی انٹرویوز میں بتایا شہری نے تو بس اتنا بتایا تھا کہ ہاں آپ وہ شادی کریں گے وہ دیکھیں گے دو سال بعد لیکن حدیقہ نے یہ کہا کہ کیا مطلب دیکھیں گے ہماری تو ایسی کوئی بات ہی نہیں بلکہ ہماری تو کافی وقت سے بات نہیں ہو رہی ہماری ایسا کوئی سین نہیں ہے شادی کا ہمارا بریک اپ ہو چکا ہے حدیقہ کے کہنا تھا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی شہریار کو پروپوز کرنا کیونکہ انہوں نے ان کے لئے سٹینڈ نہیں لیا اللہ حافظ